السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میرا نام فیروز احمد ہے اردو سکول اسسٹنٹ کی حیثیت سے زلہ پرشد ہائی سکول خلا گتی انتپور زلے میں پرائز انجام دے رہا بچو آج ہم جماعت نہم کی اردو کی درسی کتاب کے ایک مضمون خدا کے نام خط کے مطالق چند معلومات حاصل کریں گے جس کے مصنف کیپی آنتے ہیں پہاڑیوں کی وادی کے اکلوتے مکان میں لینڈ شو نامی کسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا اس کے کھیت بڑی امدہ فصل دیتے تھے اور اس کو بارش کی ضرورت تھی جیسا کہ اس نے خیاس آرائی کی تھی ایک بارگی تند و تیز آندھی اٹھی پھر بارش کے ساتھ جالہ باری ہونے لگی اب تو معاملہ بگڑنے لگا لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لینڈ شو نے کہا جالہ باری نے تو ہمیں مفلس اور خلاش بنا دیا اب ہمارے پاس نہ غلہ ہے نہ سبزی ہے لینڈ شو کے تمام خیالات اپنی آخری امید یعنی آسمانی امداد کے گرد گھومتے رہے اور اس نے خدا کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے اپنے کھیتوں کی حالت کو درست کرنے ایک سو روپیے کی اشد ضرورت ہے لفافے پر پتے کی جگہ اس نے اے الفاظ لکھے یہ خط خدا کو ملے پوشٹ ماسٹر خط کو کا پتہ دیکھ کر حیران ہوا اور خط پڑھ کر سوچنے لگا ایسے پختہ ایمان اور امید کو پاش پاش کرنا اچھا نہیں اور اپنے ماتحطوں کی ساری بات بتائی اور سب نے اس کار خیر میں حضب توفیق ہاتھ بٹایا اور لینڈ شو کی ضرورت سے آدھے سے زائد کا انتظام ہو گیا نوٹ ایک لفافے میں رکھ کر لینڈ شو کا پتہ لکھ کر دستخت کے طور پر خدا لکھا تھا اگلے اتوار لینڈ شو کے دریافت کرنے پر پوشٹ ماسٹر نے خط اس کے حوالے کیا اور لینڈ شو کی قیفیت دیکھنے لگا کہ وہ نوٹ پا کر حیران نہیں ہوا اور اس کے تو جیسے پختہ احین تھا کہ یہ نوٹ تو اس کو ملنے ہی والی ہیں اور رحم گن لی تو بگڑ گیا اور بڑھ بڑھانے لگا کچھ سوچ کر پھر خط وہ مشکل پورا کیا اور لیٹر بکس میں ڈال دیا ڈاکیا نے فوراں ہی اسے نکال کر پڑھا اس میں لکھا تھا یا ربی جو رحم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے ستر روپیے ہی ملے ہیں باقی رحم بھی فوراں ارسال کریں مجھے اس کی شدید ترین ضرورت ہے لیکن اب باقی رحم ڈاک کے ذریعے ہرگز نہ بھیجیں کیونکہ اس ڈاک کھانے کے ملازمین بے ایمان اور بددیانت ہیں اس سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ لینڈ شو جیسا پختہ ایمان ہو جو پرخطر حالات میں بھی کمزوری نہیں بتائی ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح ایمان کی پختقی میں ثابت خدمے رہے خدا حافظ